سو ایمیج فارمیشن کی بات ہو رہی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کچھ ٹرمز بتائے ہیں تو اس کو ہم دیکھتا ہے اس فیرکل ملر کی بات کریں تو ہم ایک اس فیر لیتے ہیں یہ اس فیر ہے میرا ٹھیک ہے اس اس فیر یہ اس فیر ہے اب اس اس فیر میں اگر میں اس کو بیچ سے ایسے کٹ کر دوں ایسے یہاں سے ہے ٹھیک ہے یہاں سے کٹ کر دیا یہ بیچ اگدم اس کو ہم ایسے بنا دیتے ہیں یہ پوائنٹ جو ہے یہ کیا ہے سینٹر ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں سینٹر آف کرویچر سی سے ٹھیک ہے نا کلیر ہے اور یہ والا جو لائن جا رہا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں پرینسپل ایکسس کیا ہے یہ ایکسس ہے کونسا ایکسس ہے پرینسپل ایکسس ٹھیک ہے پرینسپل ایکسس ہے اس کے بعد سینٹر آف کرویچر اور یہ یہاں پر دیکھیں یہ یہاں پر کٹ کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پول یہ ہو گیا پول ٹھیک ہے یہ پوائنٹ یہ کیا ہے پول ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو اگر میں ہاف کر دوں تو یہ جو ہاف میڈل پوائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فوکس پوائنٹ فوکل پوائنٹ کیا کہتے ہیں فوکس پوائنٹ اس کو ایپ سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس سینٹر سے یہاں سے لے کر کے اور یہ والا جو ڈسٹنس ہے یہ آپ کا ہوتا ہے ریڈیس آف کرویچر ٹھیک ہے اور اس فوکس سے لے کر کے اور یہ والا جو ڈسٹنس ہے پول تک یہ ہوتا ہے فوکل لینڈ یعنی یہ یہاں سے یہ والا لینڈ جو ہے یہ کیا ہے یہ یہ ہے فوکل لینڈ ٹھیک ہے کلیر آپ دیکھئے یہاں پر ایک چیز بہت دھیان دینے والی چیز ہے یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آگیا اچھا یہ یہ جو ہے آپ کا پرنسپل فوکس سینٹر آف کرویچر فوکل فوکس پرنسپل فوکس پول ڈریڈیس آف کرویچر فوکل لینڈ ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا چل گیا ٹھیک اب یہاں پر ہم ایک چیز اور بتانا چاہیں گے اس کو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں کہ یہ تو ہمارا ایک کرویچر ہے سفیر ہے اس کو ہم نے ایک سفیر بنایا اس کو ہم نے بیٹ سے کٹ کر دیا ایسے بیٹ سے کٹ کر دیا ٹھیک ہے اگر میں اس کو یہاں یہ پولیس کر دوں اس کو اس طرح سے ایسے پولیس کر دوں اور اس کو یہاں پہ ایسے پولیس کر دوں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر دیکھیں یہ سنٹر ہے سنٹر آف کرویچر سی ہے ٹھیک ہے یہ پرنسپل فوکس ہے یہ ایف یہاں بھی ایف ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کا بنے گا یہ کون ویکس ہے کیا ہے کون ویکس میررر ہے اور یہ جو بنے گا وہ کون کے میررر بنے گا ٹھیک ہے یعنی یہ اس کا جو یہاں سے جو لائٹ ریفلیکٹ ہوگی لائٹ جو انسیڈنٹ ہوگی وہ کہاں ہوگی اس کے گھوسے یہاں اس والے پارٹ میں یہ کونکیو ہے یہاں جو لائٹ ہوگی وہ اس پارٹ میں ہوگی تو یہ ہے کون ویکس ٹھیک ہے کلیر یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا تو سبھی لوگ ڈیفنیشن لکھ لیں گے اور اس پہ جو بھی